نمسکار ایک بار پھر سے میں کھڑا ہوں موڈل سکول فورتو ویزولی چیلنج یعنی کہ نائی پی ویڈی دیرہ دون کے سنستان میں یہاں پر اینوال سپورٹس میٹ چل رہی ہے اور آج ہے اس کا دوسرا دن دوسرے دن میں میرے ساتھ میں یہاں پر سارے بچے کھڑے ہیں سٹوینٹس کھڑے ہیں اور میرے ساتھ ہے سپورٹس کانسل جس میں چار میمبرز ہیں دو سینئر بوئیز اور دو سینئر گرلز چلیے تو پہلے کلاس ٹویلتھ کے نیرد چوہان سے بات کراتے ہیں نیرد چوہان جس طرح سے یہ سپورٹس چل رہا ہے آج دوسرا دن تھا تو اس سے پہلے بھی سپورٹس ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے جس طرح سے سپورٹس ہے اور بچوں کو آپ کیونکہ ہوسٹل میں رہتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں کس طرح کا محول ہوتا ہے ہوسٹل میں سار آسٹل میں آج دوسرا بہت اچھا محول چل رہا ہے سار کیونکہ کہبہ دو دن سکوٹس ہو چکے ہیں اور کسی دن جو کہ گروپ کو ایوینٹ ہونے ہیں تو اس کو لے کر سبی کے سبی کو بہت خوشی ہے چلیے یہ تھے نیرد چوہان کلاس ٹویلتھ کے اب ہیں سامنے گمبیر ہائی گمبیر تو آپ بھی سپورٹس کاؤنسل میں ہو اور جس طرح سے آپ باقی سپورٹس میں بھی سکول کو ریپریجنٹ کرتے ہو اور آپ نیشنل کیمپر بھی ہو بیسٹ گول کیپر بھی رہے ہوئے ہو تو جس طرح سے اس بار یہاں پر سپورٹس ہو رہے ہیں اور ہوسٹل میں تو نیرد چوہان نے بتایا کہ بہت اچھا محول رہتا ہے لیکن جس طرح سے آپ ہر صبح یہاں پر آتے ہو تو کیا باتیں ہوتے ہیں آپ کی راستے میں آتے ہو بچے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سر آج کا جو محول ہے وہ کافی بڑھی ہو چکا ہے اور جو چھوٹے بچے وہ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کل تھا کل دکھاتا کہ چھوٹے بچوں کی کافی میڈل تھے اچھا کھلا اور جو آج کا تھا تو آج کا جیسے جو بڑے بہیا لوگ ہیں نیرج ہو گیا یا جو باقی لوگ ہیں ان کی بیس میں رہتا ہے بچوں کی بیس میں رہتا ہے کہ آج یہ بہیا اس میں اچھا کریں گے یا ان کو بچوں کو بھی امید رہتے ہیں کہ جو سینئر بوئیز ہیں یا گرلز ہیں کہ وہ بہیا اچھ کریں گے آج اوکے تینکیو گمبر اب ہیں گرلز میں روینا روینا ہائی روینا جو جس طرح سے آپ نے انہوں نے بتایا کی انہوں نے ابھی تک بوئیز ہوسٹل کی بات کی تو ہمیں بتائیے کی جو گرلز ہوسٹل ہے گرلز ہوسٹل میں کس طرح کی باتیں ہوتے ہیں آج کل سر آج کل بہت ایکسائیٹمنٹ رہتا ہے بہت زیادہ شور ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کس کا میڈل آئے گا یا پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیتی ہیں گرلز کی اور اس کا آئے گا اس میں تو اچھا آپ کا کہنے کا مطلب ہے گیسز بہت ہوتے ہیں یہ سر بہت زیادہ کی یہ تو ان کا ایوینٹ ہے تو ان کا آئے گا تو پھر تو ہوسٹل میں کافی مطلب ایک طرح سے خسنمہ ماحول ہوگا تھوڑی سی ٹیسن بھی ہوگی آپس میں اب ہمارے ساتھ میں سنے ہاں جو کی اس بار گول میڈلس بھی ہیں جس طرح سے روینہ نے دو گول میڈل جیتے تھے نیسل میں اور اس بار سنے ہاں پہلی بار گئی تھی روینہ سینئر ایتلیٹ ہے اور انہوں نے پی سی آئی کے اس میں بھی کیا ہوایا ہے سنے ہاں آپ سپورٹس کاؤنسل میں ہو اس بار کیسا لگ رہا آپ کو سر بہت اچھا اور اس بار آپ جس علاقے سے ہو مجھے پتہ ہے تنالکہ سے وہاں جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں کیونکہ میری باتیں ہوتے رہتی ہیں سب بولتے ہیں اس نے ابھی دوڑتی ہے تو کیا اس سے پہلے بھی سپورٹس کرتے تھے آپ نہیں سر میں پیشلے ایک سال سی سپورٹس کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا کبھی بہار ہوں تو ایسے واک آٹ کرتے ہیں اچھا واک کرنے بھی نہیں نکلے اور آج آپ نیسل میڈلسٹ ہیں یعنی کہ آپ کی جو ایک سال کی محنتہ وہ رنگ لا رہی ہے تو آگے سپورٹس کرنے کا منہ ہے آپ کا اور جس طرح سے روینا آپ کی سینئر ہیں اور روینا اگلے سال پاس آؤٹ ہونے والے ہیں 2019 میں تو کیا وہ لیک جو روینا چھوڑ کے جاری ہے یہاں پر وہ جس طرح سے پرفارم کرتی تھی آپ کے بھی ایسے کچھ ارادے ہیں یا باقی گلز کے ارادے آپ کو کیا لگتا ہے حسل میں باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی کیا بات ہے آپ نے دیکھا ہم سب ہی نے دیکھا کہ بہت یہاں پر ارسائی تھے تو کل جو کی فائنل ڈے ہے سپورٹس میٹ کا اینویل سپورٹس میٹ کا پیچھے سارے بچے ہیں آپ لوگ کل سب سے زیادہ کس ایونٹ کو لے کے ایکسائیٹڈ ہیں تو دیکھئے الگ الگ بلکل صحیح بلکل صحیح کل تیسرا دین ہے اور سبھی الگ الگ گیمز کو لے کے ایکسائیٹڈ ہیں کل فوٹسول ہونی ہے جو پارسلی ہیں یعنی کی بی ٹو بی ٹری بوئیز اس کے بعد بی ون بی ون کی فوٹبول ہونی ہے ٹیم ایونٹ ہے جس میں انٹرنیشنل پلیز بھی ہیں یہاں پر مہراج ہے سووندر ہے یہ سب کھیلنے والے ہیں گمبیر گول کی پر رہے گا اور اس کے بعد میں ایک جو سب سے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے وہ ہے ٹگ آف وار ٹگ آف وار کو لے کے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کون جیتنے والا ہے کس کی ٹیم جیتنے والی ہے اوکے کیا بات ہے چلیے جو جیتے گا وہ تو کل پتا چلے گا ایک بار پھر سے دوسرے دن کے لیے میں نرسنگ نیال اپنی سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ بابائی پھر ملتے ہیں کل تیسرے دن